پاکستان انگلینڈ کا سیکنڈ ڈی ٹی ٹونٹی میچ ختم ہو چکا ہے اور پاکستان یہ میچ بری طریقے سے ہار چکا ہے ٹونٹی تری رن سے شوئے بختر نے کافی آڑے ہاتھوں لے لیا ہے پاکستان ٹیم کے سیلیکٹرز کو اور خاص طور پر بابا رادم کو کیا کہنا تھا شوئے بختر کا یہ بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں اور انڈین میڈیا نے پاکستان ٹیم کا بہت زیادہ مزاق اڑانا شروع کر دیا ہے ویکران گپتہ نے کیا کہا اس ہار کے بارے میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو دوستو یہاں پہلا سیکنڈ ٹی ٹونٹی میچ کے لئے گیا تھا پہلا جو تھا وہ بارش کی نظر ہو گیا تھا یہ ایک طرح سے تو پہلے ہی میچ ہے جس میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 183 رن بنائے ہیں سیون وکٹو کے نقصان کے اوپر فل سول نے بنائے 13 رن 9 بالز پہ جوز بٹلر نے بہت شاندار بیٹنگ کری ہے 84 رنز بنائے ہیں 51 بالز کے اوپر اور انہوں نے 8 چوکے اور 3 چکے مارے اپنے انگ میں ویل جیکس نے 37 رن بنائے 23 بالز کے اوپر جونی بریسٹو نے 21 رن بنائے 18 بالز کے اوپر ہیری بروک نے ایک رن بنائے ہیں موین علی نے چار رن بنائے ہیں لیونگسٹن نے دو رن بنائے ہیں کرس جارڈن نے تین رن بنائے ہیں جوفرا آچر نے کیونکہ اس میچ کے اندر کم بیک کر رہے تھے کافی ٹائم بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر انہوں نے بنائے ہیں 12 رن اور نوٹ آؤٹ رہے ہیں اور یہاں پہ پاکستان کی اگر بالنگ ہی بات کیجئے تو شاہین شاہ فریدی نے اچھی بالنگ کروائی ہے چار آور میں 36 رن دیئے ہیں تین ویگٹ لیئے ہیں نو رن کا انکہ ایکانومی تھا محمد آمین نے چار آور میں 34 رن دیئے ہیں کوئی ویگٹ نہیں لی آٹھ رن کا ایکانومی تھا اماد وسیم نے سب سے اچھی بالنگ رہی ہے چار آور میں 19 رن دی کے دو ویگٹ حاصل کیے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہاریس راوف نے اس میچ میں کم بیک کیا ہے کافی ٹائم بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے ہیں انجری کے بعد اور یہاں پہ انہوں نے چار آور کروائے ہیں 34 رن دیئے ہیں دو ویگٹ حاصل کیے ہیں شہداب خان نے وہی ہمیشہ کی طرح چار آور میں پچپن رن کھائے ہیں اور بہت ہی بیکار بالنگ کروائی ہے پر اس کے باوجود وہ ٹیم میں ہیں کیونکہ وہ بابا رادم کے دوست ہیں ایسا بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے پر یہاں پہ سیکنڈ ٹائم بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے صرف اور صرف 160 رن بنائے ہیں اور 19 مہور کی دوسری بال کے پر یہ نہیں ختم ہو چکی ہے پاکستان کی آل ٹیم آؤٹ ہو گئی اور 23 رن سے پاکستان اس میچ کو ہار چکا ہے محمد رزوان زیرو پہ آؤٹ ہو گئے سائم ایوب ایک دفعہ پھر سے فیل ہو گئے میرے خیال سے ان کا 23 یا 24 مہچ ہو گئے جس میں یہ لگتار فیل چلتے ہوئے آ رہے ہیں پر بار بار بھائی پتہ نہیں کونسی گیدر سنگیے کہ ان کو چانس ملتا رہتا ہے اور آج بھی یہ دو رن بنائے کے آؤٹ ہو گئے ہیں بابا رادم نے 32 رن بنائے 26 بال کے اوپر فکر زمان نے تھوڑا سنبھالا دیا ٹیم کو یہاں پہ 45 رن بنائے ہیں 21 بال کے اوپر پر لوس شوٹ مار کے آؤٹ ہو گئے شہداب خان باولنگ کے ساتھ ساتھ بیٹنگ میں بھی فیل ہو گئے آج تین رن بنائے اٹ ہوگای چار بالوں پر آزم خان ایک دفعہ پر سے فیل ہو گئے گیارہ رن بنائے دس بالوں کے اوپر افتیخار احمد نے تیہیس رن بنائے سترہ بالوں کے اوپر امال وسیم نے بائیس رن بنائے تیرہ بالوں کے اوپر اس کے بعد شاہن شاہ restart نے نو رن بنائے گیارہ بالوں پر محمد عامر نے پانچ رن بنائے تین بولوں پہ اور حارس نے بنائے ہیں تین رن دو بولوں کے اوپر اور دوستو شوئے بختر کا کہنا تھا کہ جس طریقے کی سیلیکشن پاکستان ٹیم میں کی جا رہی ہے اس طریقے سے تو پاکستان ٹیم کا ورلڈ کپ سے پہلے ہی یہی حال ہونا تھا اور ورلڈ کپ میں اس سے بھی برا حال ہونا ہے کیونکہ یہاں پہ جن پلیئرز کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا وہ ٹیم میں نہیں ہیں اسمان خان کو ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیم میں چانس دینا چاہیے تھا آپ اسمان خان کو ون ڈاؤن رکھ سکتے ہیں بابر آدم کو اپننگ کروا سکتے ہیں اور سائم ایوب کو ڈراب کر سکتے ہیں اور شہداب خان کی جگہ پہ یہاں پہ عبرار احمد کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے تھا پر ان دو چینجز نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان ٹیم جو ہے تو وہ بیٹنگ اندر کولیپس کر گئی ہے اور اس میچ کو لوس کر گئی اور یہاں پہ وکران گپتہ نے بہت زیادہ مزاق اڑایا کہ بابر آدم ہم اپنے ہر انٹرویو میں بار بار یہ کہے جا رہے ہیں کہ ہم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں ہم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں ہم بہت ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں اور لگتار وہ میچز آرتے جا رہے ہیں جیسے وہ آئیلنڈ کے خلاف بھی بہت ہی حلکی ٹیم تھی اس کے باوجود بھی اس سے وہ میچ لوس کر گئے تھے اور اب انگلینڈ سے بھی یہ میچ لوس کر چکے ہیں جبکہ ورلڈ کپ جو ہے وہ اب بہت زیادہ قریب ہے قریب دو ہفتے میں دیڑھ ہفتے میں ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا اور پاکستان ٹیم کی پریپریشن ایسی ہے کہ وہ انگلینڈ سے بھی نہیں جیت پا رہی ہے صحیح سے تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اس کے بارے میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کیا آپ لوگ کو لگتا ہے سائم ایوب آزم خان ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے کیا آپ لوگوں لگتا ہے کہ اسمان خان کو ٹیم میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن کو پلس کر دیں کیونکہ میں ایسے ہی کرگیٹ سے ریلیٹڈ نیوز ریویوز کی ویڈیوز بناتا رہا ہوں ملتے ہیں کے لئے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی